بریلی کی فرید پور تحصیل کاریالہ میں اکٹوبر کے پہلے شنیوار کو سمپور سمدھان دبس آئوجد کیا گیا ہے جہاں اپنی سمسیاؤں کا سمدھان پانے پہنچے فریادی کافی پریشان نظر آئے اس دوران فریادیوں نے آروپ لگایا ان کا شکایت پتر جمع ہونے کے بعد انہیں پرابطی رسید اپلبد نہیں کرائی گئی جس پر درج سندرب سنکھیا کے مادہم سے اپنی شکایت کی گئی کاروائی کو گھر بیٹھے دیکھ سکیں فریادیوں کا آروپ ہے کہ تھانے دربار میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے جس کے بعد مجبوراً انہیں سمپور سمدھان دبس پر تحصیل کا رخ کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں بھی ادکاریوں کے لچہ رویے سے انہیں مایوسی ہی ہاتھ لگتی ہے فتیگنج پوروی قصبہ سے سمپور سمدھان میں اپنی فریاد لے کر پہنچی سنیتا والمکی نے بتایا تین ستمبر کو اپ زلادکاری سے آدرش راملیلا کمیٹی نے راملیلا منچن کے لیے انومتی مانگی تھی لیکن راملیلا کی جگہ پر دبنگ قبضہ کر چکے ہیں ایس ڈی ایم پارول ترار نہ تو انومتی دے رہی ہیں اور نہ ہی عویت قبضے کو ہٹوا رہی ہیں بلکہ وہاں جا کر عویت قبضہ داریوں کے گھر بیٹھک چائے ناشتہ کر کے چلی جاتی ہیں وہیں بھتا تھانا شیطر کے مرزا پر گاؤں سے پہنچے فریاد لے کر پہنچے شب دیال نے بتایا انہیں بھی شکایت کی رسید نہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ فیض نگر سے اپنی شکایت لے کر پہنچے شرافت حسین نے بتایا شیطری لیکپال نتھو لال نے روپے لے کر ان کے مکان پر دبنگو کا قبضہ کروا دیا ہے وہیں ان کی بہن کے ساتھ انہی دبنگو دوارہ چھڑ کھانی اور مار پیٹ بھی کی گئی جس کی بھتا تھانا پولیس میں چھیر چھاڑ اور مار پیٹ کی شکایت کی گئی لیکن پولیس نے محض شانتی بھنگ میں چالان کر دبنگو کو چھوڑ دیا جس معاملے میں نیائے کی مانگ کو لے کر سمپور سمدھان دیوست میں ادھکاریوں سے نیائے کی گوہر لگائی ہے وہیں روپا پور سے پہنچی آشا دیوی نے بتایا ان کے کھیت میں کھڑے یوں کہ لپٹس کے پیڑ چوری ہونے سے ان کے دیوار اور جیٹ نے بیج کر کٹوا دی ہیں جبکہ ایک فریادی نے بھتا میں بجلی ویبھاک کے ایڈیو کے کارنامی سے بھیجے گئے لاکھوں کے بجلی بل سے پریشان ہو کر اپنے پتا کے خودکوشی کر لینے کی شکایت کی ہے فلال سمپور سمدھان دیوست میں پہنچے فریادی نیچلے اس طرقے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی پرتارنہ کا شکاہ نظر آئے اس لیے آنا ہوا کہ راملیلہ کی پرمیشن کے لیے لیٹر ڈالاتا تین تھا روک بھگا رہی ہیں لیکن پرمیشن نہیں دے رہی ہیں جو عبیت کبجہ داری جنہیں راملیلہ کی بھومی میں عبیت کبجہ پلاتنگ کجر بیچ رہے ہیں ان کو پرمیشن دینے کے لیے تیار ان کے گھر جاتی چاہ ناستہ کرتی ہیں ہماری سننہیرے ہم جب بھی جاتے ہیں ڈاٹ کر بھگا دیتی ہیں کون ان کے گھر جاتا ہے کون چاہ ناستہ کرتی ہیں سارے لوگ جاتے ہیں ان کے گھر پر چاہ پیتے ہیں بند کمرے میں میٹنگ کرتی ہیں تاکہ بہاں کا نیم ہے یہ ہے کہ راملیلہ کی میٹنگ جب بھی ہوتی جنتا کے بیچ میں ہوتی ہے جو جنتا چاہتی اس کو ادھچ چنا جاتا ہے اب کئی بار میٹنگ لگائی یہاں پر مطلب نے منتر بھی دیا تھا کہ آج میٹنگ ہے تھانم مجھے بلایا گیا تھانم ہم نے جنتا کے ساتھ پہنچے لیکن وہاں کے جو ایسو صاحب ہیں دھرمندر کمار انہوں نے بھون کر دیا کہ جائیے کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا جائیے یہاں پر جیسے میری جنتا جادہ تھی اس لیے کال کر دیا گیا کہاں کون سا تھانا لگتا اچھا میں رہنے والی ہوں آج آپ کو یہاں کیا دکھت ہوئی ہے آپ اسی کی سکاتھ کرنے آئے ہو کہ اتنے دن سے راملیلہ کی پرمیسن میں مانگ رہی ہو اور راملیلہ کا سمیہ کب رہے گا جنتا پریشان ہے آخر پرمیسن کب دی جائے گی کب راملیلہ کا آجن شروع کیا جائے سمیہ تو کم رہے گیا ہے اب یہاں پر مجھے رسید نہیں دے رہے ہیں کس چیز کی رسید سکایت پتر کی رسید نہیں دے رہے ہیں راملیلہ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ رسید نہیں دی جائے جائیے ہم نے آپ کے رسیب کرا دیا جائیے میں نے رسید دے دوں کیا کروں گی مرد ہم کھا رہے ہیں بری طریقے سے جائیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے رسید نہیں دے گو جا بیٹھیں رہو کیا کرلو گی بیٹھ کرنے اس طریقے سے بات کر رہی ہیں بتائیے اگر جنتا کے ساتھ جنتا کے پتھ بھی ایسی بات کرے گا تو جنتا پر کہا جائے گی اپنی پراتلہ لے کر یہ ہمارے ایک مکان پہ لیک پال نے جورجستی کبجہ پیسہ لے کے کربا دیا لوگ اچھا اب بیس سال پہلے وہ جگہ میں نے مول لی تھی بیس سال پہلے لے کے مکان بنا لیا رہے رہے تھے لیک پال نے جورجستی نکال کے بھگا دیا نتو لال لیک پال دی گیا اچھا اس پہ بھوسا لینے میری بہن گئی تھی جب بھوسا لینے تو اس کو جہیر عتیق جہیر عتیق انہوں نے مارا چھینڈ کھانی کی تھانا بھوتا میں چوبیس تاریخ کو سکایت کی ابھی تک یہ لوگ کوئی بھی پولیس کے آپ کی ایف آئی آر درج ہو گئی یا ابھی نہیں ہوئی نہیں تحریر لی میری کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی کوئی نکل نہیں دی اچھا کیا پولیس کیا کہہ رہی ہے یہ انہیں چار گھنٹے بٹھالا چار گھنٹے بٹھالنے کے بعد چھوڑ دیا میں نے جب ان سے پہنچا جا کے تو بولے ایسا ہے میں نے انہیں ایک سو اکیابن میں چالان کر دیا تھا ان کا تو میں نے چھینڈ کھانی کا مہج سانتی بھنگ میں چالان کر کے چھوڑ دیا گیا تو آگے آپ نے آج آپ نے یہاں تحریر مطلب سکایت کی ہے تو کیا بھروسہ دیا گیا آج یہاں تحریر دی تو سیو صاحب نے تدکال تھانہ بھوتا والوں کو دے دی پھر اس کو دیکھئی یہ سنگیان میں لیتے ہوئے کیا امید لگ رہی آپ کو سیو صاحب سے مجھے آسا امید ہے کہ سیو صاحب نیائے دلائیں گے لیکن تھانہ بھوتا کی پولیس ملی جھولی ہے کتنے پینڈ تھے کتنے سال پرانے پینڈ تھے کتنی رقم کے رہے ہوں گے کتنے پیسیاں مجھے وہ خلاص پرانے پینڈ مجھے پوڑ بھی نہیں کیا چاہتے ہیں مجھے پیسے مجھے پینڈ firearm پینڈ لگائے مجھے پینڈ نیا میں پینڈ لگائے چاہیے زب بھائی چلکی مجھے کہ سے مجھے پینڈ چوری سے کٹ لیا کہ مجھے ضرم بھی بیش دیں گے جمیں بھی بیش دیں گے تو میرا رہے اس میں کوئی ہے کیا کہہ رہے ہیں رسید کے لیے اور لوگوں کو بھی ملی ہے یا نہیں ملی اور لوگوں کو دے دی لیے اور ہمیں کچھ نہیں پتا اور بھی لوگ ایسے رہے ہوں گے ہاں رہے ہوں گے جرور